بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے میرا پارٹ ون نہیں دیکھا آپ لیز وہ دیکھیں یہ جنت فاطمہ کے کیس کے بارے میں جس کے درندے باپ نے اس کو بہت بے دردی سے قتل کیا میرا سوال یہ ہے پاکستانی حکومت کو عمران خان کو اور میں عمران خان کی عزت بہت کرتی ہوں لیکن میں اس چیز کے انتظار میں ہوں کہ یہ کیا کون سی تبدیلی لاتے ہیں نوجوانوں کے ذہنوں میں آج کل تو ہماری جو بچیاں ہیں یہ محفوظ نہیں ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے پڑا لکھا رشتہ آئیں کیونکہ وہ جاہل نہیں ہوگا لیکن آج کل کا زمانہ اتنا ظالم ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ کون سا درندہ ہوگا وہ انپر ہوگا یا وہ پڑا لکھا جاہل ہوگا کیونکہ جنت فاطمہ کا باپ تو پڑا لکھا جاہل تھا اور ایک قاتل بھی میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے ورلڈ پولیٹکس کے لیے آپ ایک گھنٹہ کیوں نہیں نکال سکتے ہیں نیوز چینلز پہ ایک گھنٹہ کیوں نہیں آپ ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں نوجوانوں کو سکھانے کے لیے کہ انسان ہونا کیا ہوتا ہے انسانیت کیا ہوتی ہے غصے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ اس کیس کو آپ شہزیب کو جو اس کا درندہ باپ تھا آپ اس کو نشانِ عبرت بنائیں ہم یوکے سے بیٹھے ہوئے لیکن ہم مرتے دم تک لڑیں گے ہم لڑیں گے انصاف کے لیے جنت فاطمہ کے لیے اور باقی بھی سب معصوم بچوں کے لیے معصوم عورتوں کے لیے اور جو بھی معصومیں ہم لڑیں گے مرتے دم تک ہم لڑیں گے جب تک ان کو انصاف نہ ملے اور جب تک قانون نہ بدلے یہ کیوں ہوتا جاتا ہے ایسے کیسز کیوں ہوتے جاتے ہیں پہلے زینب کا کیس تھا قصور میں اس کے بعد اتنا مزید کیسز نکلے تھے قصور میں آج یہ فاطمہ ہے کبھی غیرت کے نامے قتل کرتے ہیں عورتوں کو لڑکیوں کو جو اسلام سے نہیں ہیں اقرار الحسن پہ حملہ ہوا جو انصاف کے لیے لڑتا ہے میں مرتے دم تک لڑوں گی لڑوں گی ہمیشہ کے لیے لڑوں گی جب تک انصاف نہ ملے ہاں ہم سب برے لوگوں کو چینج نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہم میڈیا پہ ہمارے ٹی وی چینلز پہ جتنے آپ ڈرامے لگاتے ہو ہم ٹی وی کے یہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن انسانیت کے لیے بھی ٹائم نکالیں انسانیت سکھائیں ان نوجوانوں کو جو قاتل بن رہے ہیں